شہر حیدرباد میں چبوترا مشن کا دوبارہ آغاز پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں رات دیر گئے دو سو سے زیاد بچوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا بوانی نگر، تلاپکٹا، مغلپورا، بارکس، چندرین گھٹا، کالے پتر اور دگر علاقوں سے پولیس نے آوارہ گردی کرنے والوں کو پکڑ لیا پولیس نے تخیخات کرتے ہوئے سو سے زیاد بچوں کو چھوڑ دیا یہ بچے میڈیکل، دوتھ اور دگر ضروریات کے لیے سڑک پر سے گزر رہے تھے سو سے زیاد بچے جو آوارہ گردی کرتے ہوئے سڑکوں کے کنارے بیٹھے تھے ان بچوں کو حراست میں لے لیا گیا پولیس نے ان کے والدین کو طلب کرتے ہوئے کاؤنسلنگ کی اور انہیں رہا کر دیا ڈی سی پی نے انتبا دیا کہ اگر پھر سے ایسی حرکت دور آئی جائے گی تو سخت کارروائی کریں گے چبوترہ مشن مسلسل جاری رہے گا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ساؤزون کے ڈپٹی کمیشنر پولیس وی ستی نارانہ نے بتا ان کے ہمراہ اور بھی دیگر پولیس کے عہددار موجود تھے پرانا شہر میں والد سیٹی ساؤزون کل رات آپریشن چبوترہ مشن کنڈکٹ کر دیا کم سے کم 150 پولیس پرسنل 20 آپیسرز مل کر جو آدمی ماں باپ کے بینہ بول کر باہر آکے لیٹ نیٹ میں چبوترہ میں بائٹ کر وہ لڑکیاں چینڈنا آوارا پھرنا اور شٹابنگ نیوشنس کیسز میں انوالمنٹ ہونا اسی طرف ایکٹیوٹیز رکنے کے لیے کل رات آپریشن چبوترہ مشن کر دیا گیا لگ بگ 221 دو سو اکیس لوگوں کو پکڑ کے یہاں لائے اور ایک سو بچےوں کو وہ جنیون کا ہے کیونکہ یہ ماں باپ کا توڑا دوا لینا کچھ گاڑیا آٹو کو بلانا کوئی باہر سے گھر آ رہے وہ ٹرائیویل سے بس رائیلوی شیشن سے یہ لوگ ایک سو لوگ کو چھوڑ دیا لیکن آورہ پھر کر بینا پیرنس کو بول کر وہ چبوترہ میں بائٹ کر یہ پورا نیوشنس جو آدمی کر رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑ کے ابھی کاؤنسلنگ کر کے پیرنس کے ساتھ ان کو چھوڑ دیئے جمانت لے کے ایفیڈویٹ لے کے ایک قسم کھا کے اور چھار آدمی مائنر بچے بائک رائیڈنگ کرنے میں پکڑا گئے ان کو پیرنس کو چونکہ مائنر بچے کے اوپر کیس کر سکتا ہے لیکن پورا جمع دار ویکیریس لائیویلٹی لائس آن دہ پیرنس اسی لئے وہ پیرنس کے اوپر کیس ایمی ایکٹی کا طرف وہ بک کر رہا ہے ہم اپیل کر رہا ہوں کسی مائنر بچے کو نہیں دینا کیونکہ گاڑی وہ بچہ مر جاتا ہے اور کسی کو مارنے کے لئے پوز بولتی ہے آپ دیکھ سکتا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے بچے چوٹا چوٹا بچے لوگ گاڑی چلا کے مر رہا ہے مار رہا ہے سو یہ رکھنے کے لئے یہ آپریشن چبوترا مشن کنٹینیو کریں گے یہ پورانا شہر میں بینہ ماباب کے ارپتہ ہر اپتہ ہم یہ چبوترا مشن کنٹینیو کریں گے آپریشن جب تک یہ ک آدمی بینہ ماباب کے بول کر باہر نہ آنے تک سو ویل ٹیک ویری سیریس ایکشن یہ کیونکہ اچانک یہ چبوتر میں بائٹ کر یہ شہر کی مچھید گپاس پھلک نامہ میں یہ ایک آدمی مار دیا چہے آدمی مجھ کے ساتھ بائٹا ہو وہ بھی انوالمنٹ ہو گیا سو سٹریٹ بائٹ ہو گیا ایک جلا دیا اپنے اپنے سو اسی طرف بکواس آنے ساری موسیمس میں وہ انوالمنٹ ہو رہا ہے اسی لئے یہ پورے رکنے کے لئے ہم یہ چبوترا میں مشن کنٹینیو کریں گے دیکھیں آج سے کچھ مہینے پہلے جب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے بارے میں یہ خبر ٹیلیویزن پر اور اخباروں میں دکھائی گئی کہ الیکشن کمیشن نے خریف سو سے زیادہ پولٹیکل پارٹیز کا ریجسٹریشن کینسل کر دیا ہے ان سو سے زیادہ پولٹیکل پارٹیز میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا نام دی تھا لوگوں کو ایسا لگا جو اپوزیشن والے ہیں ان کو ایسا لگا کہ الیکشن کمیشن نے ریجسٹریشن کینسل کر دیا ہے اب مجلس پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے لیکن ہم جانتے تھے کہ مجلس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی دعائیں شامل ہیں ہم لوگوں نے محنت کی مہرشتہ کے جو صدر ہے سید موئین صاحب میرے جو سیومی ہے وارش پتھان صاحب ایمیل اے ہیدراباد مہرشتہ نے یہ نوٹیفکیشن جائی کیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا ریجسٹریشن کینسل ہوا تھا وہ دوبارہ بحال کر گیا گیا ہے اسی لئے جن لوگوں نے جشن منایا تھا جو ویروہی پکس کے لوگ تھے جنہوں نے جشن منایا تھا ہماری ریجسٹریشن کینسل ہونے کے اوپر آج میں مہرشتہ میں تمام مجلس کو چاہنے والے لوگوں سے یہ ذرخاص کروں گا کہ دوبارہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے دوبارہ ہمیں آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے کامیابی ملی ہے اب جشن منانے کا موقع آپ لوگوں کا ہے جن کر جشن منائیے اور اسی طرح آپ لوگوں کی دعائیں ہمیں دیتے رہیے گا شہر حیدرباد میں آزیمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کیمپ کا افتتہ عمل میں آیا تلنگانہ کے نیپ وزیرعالہ محمد محمود علی نے آزیمین حج کے لیے ٹیکہ اندازی کیمپ کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر انٹی کرپشن بیورو کے ڈیریکٹر جنرل اے کے قان حج سپیشل آفیسر ایسے شکور رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج بھی موجود تھے کہ ہمارا کوٹہ کافی کم ہے اس سال شاید 21,200 اپنی کشان آئے دے تو اس میں سے 2200 جو ہے وہ ریزرف کوٹے میں چلے گئے 17,000 لوگوں میں سے 300 لوگوں کا ڈرہ آیا اس کے لیے ہم کو بہت دکھ ہے کئی بار ہم سنٹر سے نمائندے بھی کر چکے ہیں میں کچھ دن پہلے ششمہ سوراجی سے اور منعیٹی منسٹر سے بھی بات کیا ہوں نئے منسٹر آ چکے ہیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر یہ کچھ ایران کا کوٹہ کی بات آئی کہ 20,000 کا کوٹہ انڈیا کو ملنے والا ہے اس کے لیے ہم بہت ہمارے ایمپیز بھی روز مل رہے ہیں ابھی وہ الارٹ نہیں ہوا بتا رہے ہیں الارٹ ہوگا تو ویٹنگ لس میں اور ایک ہزار آدمی کو گنجائش نکل سکتی ہے اگر وہ نکلے گی تو ضرور اس کے بھی انتظامات کریں گے اور ایر انڈیالوں سے آرڑی بات کر چکے ہیں کہ ایک ہزار کے لیے آپ ایک گنجائش سکیں کیونکہ شکر صاحب خود اس پر انٹرس لے کے ان سے بات کیے کہ ایک ہزار آجی کے لیے آپ ارنجمنٹ ٹیم فلائٹوں کا رکھئے اگر ایسا امرجنسی کوٹ آیا تو ہم امیڈیٹ ان لوگوں کو بھیجانے کوش کریں گے تو ہم یہی چاہتے ہیں حکومت کی یہی چاہتے ہیں ہمارے سی ایم صاحب یہی چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے انتظامات ہو زیادہ کیوں کہ پاس چیزوں میں ٹھیک ہے ہم بھی اس بات مانتے ہیں کہ ابھی نئی اسٹیٹ ہونے کے لیے آپ دیکھئے دو سال دو مہنے کے اندر اللہ کا فضل رہا کہ انڈیا پورا پرائیم میسٹر سربے میں ہمارے چیپ میسٹر انڈیا میں نمبر مانا ہے شہر حیدرباد میں اویسی سکول آف ایکسلنس میں ایک سو بیس بچوں کا خورا اندازی کے ذریعے داقلہ پرانے شہر کے حافظ بابا نگر کے اویسی سکول آف ایکسلنس میں نرسری اور الکیجی میں داقلے کے لیے ایک سو بیس بچوں کا خورا کے ذریعے داقلہ عمل میں آیا جبکہ یتیم بچوں کو بغیر خورا کے ذریعے داقلہ دیا گیا اس موقع پر کارپوریٹرز بھی موجود تھے بیرو ریپورٹ آئینڈی ٹوڈیڈ ڈاٹ کوم موسیقی موسیقی